ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ کوہنور جیسا کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا ایک اور زبردست قسم کا اور اہم قسم کا موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں بریک کے بعد آؤں گی تو جناب بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج کا سارا پروگرام ہی جو ہے وہ قبضہ مافیا پر ہو گیا اور یہ جو میرا اگلا پارٹ ہے یہ بھی اسی معاملات پر ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے ایل ڈی اے کی زمین ہے اس کے اوپر قبضے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ کیفیٹیریا بھی بنا لی ہیں وہی پہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ گھر کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے کہیں پلازے بن رہے ہیں کہیں دکانے بن رہی ہیں اور جب ایل ڈی اے ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو پھر یہ جا کر عدالت سے سٹے لے آتے ہیں اور سٹے لینے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا سا جو ہے پیج وہاں پر چپسا کر دیا جاتا ہے کہ خبردار آپ نے اس ارازی کو نہیں چھیڑنا اور ایل ڈی اے کا کوئی بھی کام یہاں پر آ کر کاروائی نہیں کر سکتا کیونکہ کیس عدالت میں چل رہا ہے عدالت اس کا فیصلہ کب کرتی ہے کب نہیں کرتی یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے لیکن یہ صورتحال جب تک پاکستان میں چلتی رہے گی ایل ڈی اے اپنا کام کیسے سر انجام دے گا ایل ڈی اے کے ڈائریکٹرز کو حراسہ بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان سے اپنی من مانی چیز لکھوائی بھی جاتی ہے یہ وہ اندر کی بات ہے جس پر آج بات کرنی ہے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر شہباز قاسمی صاحب نے جو ہماری ایل ڈی اے کے بیٹ کرتے ہیں اور تمام ایل ڈی اے جتنی ان کے ریپورٹر اسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریپورٹ جو تیار کی ہے اس حوالے سے پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں جی ڈی جی اے ایل ڈی اے امر احمد کانت کی اعلی اکترین املی اور بڑے پیمانے پر غیرکنی تعمیرات کے خلاف کاروائی سے اے ایل ڈی اے کے ریویڈیو میں زافہ ہونے لگا ہے لیکن مافیا بھی نئے انداز سے سامنے آتا دکھائی دیتا ہے مینجو ہٹان اور اس کے اردگے مطلقہ ایریا میں مافیا اپنے پنجھے کر رہا ہے جہاں بھی جدہ بھی نئے گہ کرونی پلازے مارکٹے حال کیفے شادی حال تعمیر ہوتے ہیں مالکام کی طرف سے عدالتی حقوق نامہ یعنی سٹے آرڈر کا سہارہ لے کا ڈریکٹروں کو توہین عدالت کے نام پر ڈرائی ادم قیاد جا رہا ہے اور بڑے بڑے پلازے تعمیر کیے جا رہا ہے لیکن دوسری جانب کرپٹ اپسران بھی مافیا سے گرزور کرتے دکھائی دیتے ہیں بعض اوقات اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپسران کی طرف سے بھی پارٹی کو سٹے آرڈر کا کہا جاتا ہے جس سے وہ اپنے ڈریکٹرز کو مشرع دیتے ہیں کہ کاروائی نہ کرے نہیں تو توہینے عدالت لگ جائے گی دوسری طرف لابران اسے سٹے آرڈر کا بھی پوچھا جائے تو وہ اس آرڈر سے بے خبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سٹے آرڈر ون ونڈو پر جمع نہیں کروایا جاتا جس سے جس وجہ سے عام تک نہیں پہنچ پاتا اس سارے پروسس کی وجہ سے الڈی اے کو ہر سال خسارے گا سامنا کرنا پڑتا ہے نئے آنے والے ڈی جی الڈی اے کو چاہیے کہ اس طرف تو جو کرے لابرانچ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ الڈی اپسران کو بھی سختی سے ہدایات جاری کریں بہت دفعہ میں نے اس پر پروگرام کیا اور الڈی اے کی طرف سے جو کاروائی عمل میں لائی جاتی ہیں جو وہاں لوگ جاتے ہیں ایون کے جو ڈائریکٹرز بھی جو ہے وہی آپریشن کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ان کی جان کو بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے اس مافیا کی طرف سے بہر ہاں ہم نے یہ کہا کہ الڈی اے کو جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹرز کو اپنے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے کوئی ایک سٹرٹیجی پلان کرنی پڑے گی کوئی سیکیورٹی دینی پڑے گی اور ایسی ایتھانٹک سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ کوئی ان پر جو ہے وہ کانونی کاروائی نہ کر سکے یا اگر کوئی ان کو دھمکیاں لگاتا ہے اور اپنی مرضی کا کام کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بلا ججک اس کو جو ہے وہ انکار کر سکیں انکار نہ کرنے کے پیچھے صرف ریزن ایک ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو جھکنا پڑتا ہے اور آپ کو جھک کر وہ کام کر دینا پڑتا ہے کہ جو شاید آپ اپنے دل سے نہیں کرنا چاہتے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے ایل ڈی اے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں جو ہے وہ اس کاروائی کے پیچھے جو ہے وہ معاملات بڑے عجیب سے ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی یہاں پر اور نہ میں کسی کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن ہمارے ایل ڈی اے کے جو ریپورٹر ہیں جو خاص طور پر کئی سالوں سے ایل ڈی اے کی بیٹ کر رہے ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے پاس ایسی ایسی حقیقت ایسا ایسا سچ ہے کہ جو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت دفعہ انہیں اپنے کام کرنے پر اپنے فرائض سر انجام دینے پر دھمکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا بہت دفعہ ان کے خلاف جو ہے وہ لوگ کھڑے بھی ہوئے اور بہت دفعہ ان پر جانی حملہ بھی ہوا جس سے وہ بچے تو یہ صورتحال جب کوئی صحافی کام کرتا ہے اور فیلڈ میں نکلتا ہے تو اس کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اس کے بچوں کو جو ہے اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں فیملی کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ شاید ایک سٹیپ پیچھی ہو جاتا ہے لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ریپورٹر کو شہباز قازمی صاحب کو ہمارے لئے اونرے بل ہیں کہ جو اپنے کام سے پیچھے نہیں ہڑتے اور دن رات جو ہے وہ اس مافیا کے خلاف کام کر رہے ہیں بارحال وہ مافیا کے خلاف نہیں کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ اپنا کام کرنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا شہباز قازمی صاحب آپ ما شاء اللہ اتنے عرصے سے الڈی اے کی بیٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جن کی جگہیں آپ الڈی اے کو بتاتے ہوں گے یا جہاں نشاندہ ہی کرتے ہوں گے یا جیسے ہم یہاں بیٹھے جو پروگرام کرتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ چیزیں ہوتی ہیں الڈی اے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا کیا وجوہات ہیں کیوں سٹریٹیجی نہیں ہے ان کے پاس جی ڈکٹر ڈکٹر نبیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا اس ٹاپک پر بات کرنے کا کہ دیکھیں ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے بلکل کدھر غیر قرونی پرازہ بانگا ہے کہیں پہ مارکٹ بن رہی ہے کہیں پہ لات ادات کیفے بن رہے ہیں جی وہ بھی بغیر نقشے کے بلکل ہم اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں خبریں لگاتے ہیں جی پتہ نہیں نہ جانے کیوں کدھر سے ہمیں کال آجاتی ہیں بے نام نمبر سے کہ جی آپ فلاں بات شباز کازمی فلاں بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں بلکل سے آپ کو تو پتا بھی نہیں کہ وہ جگہ کس کی ہے جی کس کی ہے آپ بات کون کا رہے ہیں جی ہم جو بھی ہیں آج آپ آپ نے گھر خیر خریے سے نہیں پہنچے پہنچیں گے یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ یہاں تک ڈاٹ سبب وہ ہمارے گھر کا نمبر اڈریس محلے کا موبائل نمبر سب ان کے پاس ہو جاتے ہیں کیسے جاتا ہے اچھا صحیح دیکھئے کہ یہ جو ہے وہ شخص ہے جس نے یہ نشاندہ ہی کروائی اور آپ اس سے بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ پھر اسی طریقے سے ہمارے ریپورٹرز کو اور ہمارے جنرلسٹ چیئرون کو راستہ کرتے ہیں برحال یہ جو صورتحال ساری چل رہی ہے اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں برحال میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ صحافیوں کی سیکیئرٹی کے لیے بھی کام کیا جائے اس پہ بھی ہم جو ہے پروگرام کریں گے لیکن کیونکہ ہم ال ڈی اے کی بات کر رہے ہیں اور جو یہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اس پر تو یہ بتائیے گا یہ سٹیل لے آتے ہیں اور پھر سٹیل لے کر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پھر تعمیرات شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کیا صورتحال ہے ال ڈی اے اس پر پراپر طریقے سے کاروائی کیوں نہیں کر پا رہا نون ڈاؤٹ کہ ڈی جی ایل ڈی ہے ہمارا احمد خان کی محنت پر کوئی شک نہیں کہ پہلے ڈی جی ایل ڈی ہیں جو ہر جمعہ کو کھلی کچھری بھی لگاتے ہیں ان کے ساتھ وائس چیئرمن میہ آسلم صاحب بھی ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اور یہ کھلی کچھری ہر ہفتے اس سے پہلے نہیں لگتی تھی وہ شہریوں کے مسائل سنتے ہیں موقع پر ان کا حل بھی نکالتے ہیں ساری ان کے جو پروسیس ہے وہ مکمل کرواتے ہیں مطلقہ جو بھی ڈریکٹر اوفیسر ڈیپٹی ڈریکٹر موقع پر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اب مافیا بھی نئے انداز سے سامنے میں تو سیکیورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ سیکیورٹی تو دیں کم سے کم ایل ڈی اے کی افسران کو راکھن تو ان کی سیکیورٹی کا انتظامات کریں کہ انہیں کوئی دراد ہمکا کے اپنی مرضی نہ کروا سکے دیکھیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ایل ڈی اے ڈریکٹران اور ایسیسن ڈریکٹر کو موقع پر مارا بھی جاتا ہے مافیا کی طرف سے پکڑ بھی لیا جاتا ہے اسلحے پر یہ ارگمال بھی بنا لیا جاتا ہے جیسے میں بات کر رہی ہوں شہباز صاحب کے ایل ڈی اے کی سیکیورٹی ہوں چاہیے ایل ڈی اے کے افسران کی جو کاروائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس لینڈ مافیا کے خلاف جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بھرپور طریقے سے نہیں کیا جاتے ابھی ہم نے میہ اسلام اقبال کی پریس کانفرنس بھی سنی انہوں نے کہا جو غیر قانونی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اور خاص طور پر ایک سوسائٹی کا تو نام لے کر انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو اس طرح کی بہت ساری غیر قانونی سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں جو گھر بن چکی ہیں جس میں لوگ بس رہے ہیں اس کے خلاف کاروائی کس طرح عمل میں لائی جائے گی وہ لوگ کہاں جائیں گے اور یہ کس طریقے سے سارا پروسیجر ہوگا ڈیولپ کا کیا پلان کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں ان کے جو کھلی کچاری یہ لگاتے ہیں ڈیولپ صاحبہ ہر جمعہ والے دن اور لوگ کسی تعداد میں آتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ فلان سوسائٹی ہے تو اس وقت پانچ اور چھ سو کے قریب یہ غیر کنونی ہوسنگ سکیمیں جن کے اندر لاکھوں گھر بن چکے ہیں مسئلہ یہ کہ بات اس ٹوپک پہ یہ بنتے کیوں ہیں جب راستے بنتے ہیں توڑا کیوں نہیں جاتا جب گھر بنتے ہیں کوئی شروع کرتا اس کو روکا کیوں نہیں جاتا جب وہ کوئی غیر کنونی کام کرتے ہیں تو اس کو اشتہار کیوں نہیں دیے جاتے میڈیا پہ کہ یہ غیر کنونی سوسائٹی ہے خبردار اس کے آگے بور لگا دیں اس کی جورت اس کو اتارے کے خبردار ادھر نہ لیں آپ یہ آپ لوٹ جائیں گے آپ کا کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ فراڈ بھی ہو سکتا ہے خالی اخبار پر یہاں دے دیتے ہیں یہ غیر کنونی سکیم کوئی انپڑ بندہ تو اس کو پڑتا ہی نہیں پیپر کو ان کو چاہیے کہ پروپر ڈی جی ایل ڈی اے صاحب کو چاہیے کہ پروپر ان کا کوئی حال نکالیں تاکہ غریب اپنی زندگی بار کی جمع پنجی لوٹنے سے بچا سکے بلکل صحیح بات ہے عوام کا جو ہے وہ خیال اس وقت جو ہے وہ کرنا چاہیے اس وقت کیا ہر وقت ہی کرنا چاہیے لیکن 75 سال ہوگے پاکستان کو بنے وے یہاں پہ عوام کا خیال تو کسی نے نہیں کیا ہر کسی نے اپنی جیبے بھڑنے کی جو ہے وہ بات کی جس کے ذمہ بس یہاں پر میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں وہی بندہ جو ہے وہ بچا ہوا ہے جس کو موقع نہیں ملا باقی جس کو موقع ملا اس نے اپنے اپنے کام جو ہے وہ کارکردگی جو ہے دکھائی ہے بارحال یہ صورتحال جو اب ہو رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سٹے لے لیا جاتا ہے جیسے ایک غیر قانونی تعمیر کی گئی جگہ ہے وہاں پہ کسی نے کیفیٹیریا بنا لیا یا جیسے ابھی فٹیج بھی چل رہی ہے اور جیسے کسی نے پلازا بنا لیا یا کچھ اور بنا لیا اور بعد میں جو ہے وہ LDA اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لاتا ہے اس کو توڑتا ہے پھوڑتا ہے پھر لوگوں کی طرف سے ریاکشن بھی ظاہری باتیں آتا ہے وہ سٹے لے آتے ہیں تو پھر کیا LDA کاروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ عدالت کا حکم نہ آ جائے اور اگر پھر کرتے ہیں تو ان پہ توہینیں عدالت کا نوٹس انہیں جاری کر دیا جاتا ہے تو یہ کیا صورتحال ہے اس طرح کیوں جو ہے وہی ہو رہا ہے اس کا کوئی اور حل کیوں نہیں ہے ان کے پاس دیکھیں ڈاکٹ سابہ اس کا نوٹس چپسا ہو گیا تو پھر LDA تو رک گیا پھر وہی معاملہ وہی کے وہی رکا رہا حالانکہ LDA کی بقیدہ سینئر لار ٹیم ہے ٹھیک ہے کوئی بھی LDA کے کیسز آئی کورٹ کے سپریین کورٹ کے لوگ اوپر بھی چلے جاتے ہیں سیول کورٹ سیشن کورٹ جدھر بھی جانا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں اپنا استعمال کرتے ہیں پیسہ استعمال کرتے ہیں سورچز استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ڈریکٹر ایک دفعہ بلنگ کو توڑتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک دو ویک تو ٹوٹی رہتی ہے ایک دو ہفتے اس کے بعد جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر وہ مطلقہ فیصد موقع پہ جاتا ہے ان کو روکتا ہے کہ آپ یہ illegal construction نہ کریں یہ غیر قانونی ہے یہاں تو اس کا نقشہ پاس کروئے ہیں اس کو ادھر ہی روک دیں ٹھیک ہے لیکن وہ اوپر سے آگے سے کہتے ہیں ہم نے stay order لے لیا اس کا یہ لیں copy stay order کی آج کے بعد آپ نے ادھر نہیں آنا اگر آپ آئے تو اپنی زندگی کے اپنی عزت کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بات ہوتی ہے اس کے بعد ال ڈی کا کیا علا عمل ہوتا ہے وہاں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ کروائی تو وہاں رک گئی تو یہ اس کے بحاف پہ جو ہے وہ کوئی appeal دائر کیوں نہیں کرتے یا کوئی جو ہے وہ ان کی legal team جو ہے وہ اس طرح یہ میں process کو جو ہے وہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آگے کا process جو ہے وہ روک کیوں جاتا ہے جو ال ڈی اے کی طرف سے ہونا ہے یہ تو کر لیا انہوں نے جنہوں نے غیر قانونی جو ہے وہ جگہ بنائی تھی اور وہ توڑ دیا مصمار کر دیا اور دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ notice چپسا کر دیا لیکن ال ڈی اے نے کیا کیا دیکھیں ال ڈی اے میں بقیدہ law team جو افیصہ جدھر بھی کوئی کاروی کہتا ہے اگر اس پہ تو ہینے عدالہ لگتی ہے مثلا کہ stay order کا سارا لیا جاتا ہے civil کا ہو یا ہائی کوٹ کا ہو افیصہ پھر بھی بہادری کر کے کیونکہ وہ چیز illegal ہوتی ہے جاج کو بھی اب پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے shelter لیا وہ تو stay order دے رہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہوتے ہیں انہوں نے پاس ثبوت تو ہوتے ہیں وکیل صاحب کے پاس ہوتے ہیں ال ڈی اے کے پاس ثبوت تو ہوتے ہیں ال ڈی اے کے پاس ساری شروع سے فوٹیج لے کر انٹر تک ہوتی ہے بکیتہ سارے ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ building یہ plaza یہ cafe پھر تو ہی عدالت کی کس طرح لگ سکتی ہے illegal ہے تو یہ جب توڑ کے آتے ہیں اس کو یہ comments لیکھتے ہیں اپنی law team کو کہ جناب یہ غیق نونی تھی یہ market اس کو ہم نے توڑ دیا ہے تو اس کا کچھ کریں جو پھر وہ educate law team ہوتی ہے وہ پھر فیٹ کرتی ہے اور پھر جو وکیل ہوتے ہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ پھر ان کو تو ہنے عدالت کے چکر میں ادھر بلوا لیتے ہیں عدالت اور یقین کرے کہ اٹھال میں سکیل اور بیس سکیل کے director افیسروں کو ادھر مارا جاتا ہے جان سے مارنے کی دمگی دی جاتی ہے ان کو عدالت سے باہر جاج کے کمرے سے باہر مارنے کی دمگی وہ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم کیا کریں ادھر ان کے کپڑے پاڑ دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے لیکن پھر وہ بہادر شہر پھر بھی ان کا مقابلہ وہ اس لیے کرنی کتراتے ہیں وہ عدالت نہیں جاتے وہ کمنٹس لکھ کے دیتے ہیں اس کو لیے کے وکیل کو لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں اتنی توجہ دی جاتی کہ ان کو پھر بھی مجبورا جانا پڑتا یا وہ میں نے سنا کہ ان کو دیکھا بھی ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی جان کے کیوں دشمن بنیں ہم کیوں ان سے پنگالیں ہم ادھر عدالت نہیں جائیں گے جب جاتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے اب ڈی جی ایلی ایز آپ کو چاہیے کہ یہاں تو سکتی کریں لاو ٹیم کو اچھا کریں تو پھر لاو ڈپارٹمنٹ کو اگر یہ صحیح طریقے سے نہیں رن کر رہے یا نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اتنے قابل وکیل نہیں ہیں جتنے مافیا کے پاس ہیں تو ظاہر ہے یہ تو قابلیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا قابل ہے اب قائدی آزم بیریسٹر تھے اور ان کی قابلیت پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا اپنی قابلیت سے انہوں نے پاکستان بنا لیا تو یہ تو قابلیت کی بات ہوتی ہے ہر بندہ تو قابل نہیں ہوتا ہر بندہ تو ذہین نہیں ہوتا ٹیم جب سجسٹ کی جاتی ہے تو آپ اپنی ٹیم میں قابل ترین لوگ رکھتے ہیں جو دوسروں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو دلیل دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ایک وکیل ہمارے ملک میں وہ کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دلائل سے اپنے بات کو ثابت کر سکتا ہے ہماری معزز عدالتیں جو فیصلہ دیتی ہیں وہ وکلا کے دلائل پر دیتی ہیں کہ وہ جو اپنا موقف وہاں دے رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک وکیل کے بغیر تو آپ کا کیس بھی آگے سنا جاتا تو اتنی جب پاور ہوتی ہے تو پھر لیگل ٹیم کا بھرپور طریقے سے ایک پرفیکٹ ہونا اور اس اتنے بڑے ادارے کے لیے پرفیکشن ہونا پرفیکٹ ہونا میں کسی پر سوالیاں نشان نہیں اٹھا رہی لیکن پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے یہاں تو مطلب دور ڈپارٹمنٹ کو آپ صحیح طریقے سے اگر نہیں چلا رہے ہیں تو پھر اس کی کیا وجہات ہیں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں ہمیں کہ کیا وجہات ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیوں بازی لے جاتے ہیں لڈی اے کیوں نہیں بازی لے کے جاتا آپ کیا کہتے ہیں یقین کریں کہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ عدالت جانا تو دور کی بات یہ لوگ جو مافیا لوگ ہیں یہ پاورفل ایک تو وکیل کرتے ہیں گورنمنٹ کے وکیل آپ کو پتا ہے عدالت کے سلو ہوتے ہیں بیٹھتے تو یہ ایک ہی عدالتوں میں یہ ہی تو سوال ہے یہ ہی تو سوال ہے کہ کیوں پہلے تو واپس میں یہ مل جاتے ہیں اگر نہ بھی ملیں تو دس بیس وکیل اکٹھے ہوگے ڈریکٹر ڈیپٹی ڈریکٹر کے پاس آگے پریشر ڈالتے ہیں کہ خبردار آپ کو ادھر آئے تو ماز دیا جائے گا آپ عدالت آئے تو آپ سے نپٹا جائے گا وہ ڈر جاتا ہے بچارہ جب وہ اپنی لار ٹیم کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ آئیں ہائی کوڈ آپ کو کچھ نہیں ہوتا جب وہ بچارہ ڈریکٹر ڈیپٹی یہاں سے ادھر پہنچتا اس کو مارا جاتا ہے بڑے برے طریقے سے چلیں یہ تو اب جو بھی اس معاملہ ہے یہ LDA کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں یہ اس پہ LDA کو کوئی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے پراپر طریقے سے تاکہ اپنے افسران کو بھی جو ہے وہ سیف کیا جا سکے اور کیونکہ ہم یہ کوئی LDA کے اگینس تو بات کرنی رہے ہیں یہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو تو ٹھیک کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسان میں ہونی چاہیے اور یہ کہ پیسٹنگ ہے وہ ہونی چاہیے لیکن یہ میں تھوڑا سے بتانا جاتا ہوں کہ یہ زیادہ وہاب جو ہٹان میں چلی ہوئی ہے جس کے پاس خالی پلوٹ ہوتا وہ کیفے بنا لیتا ہے اور کیفے وہ اب پیسے LDA میں جمع نہیں کرواتا وہ وکیلوں کو دے دیتا ہے کسی گروپ کو دے دیتا یہ میری بلڈنگ آپ نے بنوانی ہے وہ تہینے عدالت کے چکر میں ڈال دیتے ہیں بلڈنگ نہیں رکتی بلڈنگ بندی رہتی افیسر بچارہ ڈرتا ہوتا جاتا کیونکہ ان کی سکیورٹی کا بھی کوئی پتہ نہیں پانچ پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں وہ اسلے کے آگے وہ کیا کریں گے یہ بتائیں شہباز سب اصل میں بات یہی ہے کہ سکیورٹی چاہیے اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو سکیورٹی چاہیے اور LDA کے افسران کو سکیورٹی چاہیے یہ بڑا ادارہ ہے افسران جو ہیں وہ میریڈ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے نئی شادی ہوئی ہیں اب کون اپنے بچے مروانا چاہتا مافیا سے ٹکلے کا لیکن ان کو چاہیے کہ ادارہ سپورٹ کرے ان کی کہ آپ ٹینشن نہ لیں جدر بھی جگڑا ہو اریسٹ کیا جائے ملزموں کو ان کو بھی پتا چلے کہ نہیں بھی یہ افسر ہے اگر ٹھار میں سکیل کا ہے بیس میں سکیل کا یہ افسر ہے اس کے پاس پوری ایک سرکار غورمنٹ اس کے پیچھے ہے ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یہ تو بچارے بغیر کلم ہوتی ہے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان کو مارا جاتا ہے ڈرائیا جاتا ہے دھمگایا جاتا ہے میرا کہنے سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ لاحے عمل تیار کیا جائے کہ ان کی بھی کوئی سیفٹی ہو کوئی تحفظ ہو یہ بلکل تحفظ ہے سکیموں کو گھروں کو مارکیٹوں کو پلازوں کو کیسے روکا جائے اور جو ڈی جی ڈی ایل ڈی اے صاحب آئے ہیں وہ بہت بہتر ہیں ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن ڈی اے کے لیکن ان کو چاہیے ان کو سکیورٹی لا ٹیم کو اپنے کو بہتر بنائیں بلکل ایسے یہ ہے ایسے میں ایک منٹ کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ یہ اوپر نہیں بتاتے کیا میں کسی وکیل نے یا مافیا کی طرف سے دمکی ملی ہے یہ ڈی ایکٹر ڈی اپٹی ڈی ایکٹر ہیں یہ بچارے خود برداشت کرتے ہیں اور اس کو مینج کرتے ہیں یا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ پورا پنگا لیتے ہیں یا پھر گیا گرونی جو امارت یہاں بیلڈنگ ہوتی ہے اس کو مسماری نہ ڈیمولیش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جہاں پر انسان مجبور ہو جائے نا وہاں جہاں انسان کی مجبوری آڑے آ جائے وہاں پر انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سٹیپس لینے چاہتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ اس کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی آرار رکھے جو ہے وہ اس پر لانتان اور اس پر جو ہے وہ الزامات اور بہتان لگائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں ایک کام بہت عام ہے اور وہ یہ ہے کہ جس پہ اٹھو انگلی اٹھا دو جس کی بات ہو اس پہ جو ہے وہ آپ بہتان رکھتے ہیں یہ بہت آسان کام ہے اس ملک کا آپ کو جس پہ تپ ہو جس پہ غصہ ہو جس نے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کیا ہو آپ اس کو کسی بھی کٹیرے میں کھڑا رکھے جو ہے وہ بیزت کر دیں یہ ہمارا جو ہے وہ شعار بن گیا ہے یہ ہماری ثقافت بن گیا ہے یہ ہمارے معاملات بن گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے محکمے جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے ہر محکموں میں کام کرنے والے بھی انسان ہیں ان کو بھی سیلف ریسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو جہاں پہ سیلف ریسپیکٹ ملتی ہے آپ اس جگہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں اور آپ وہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی عزت نفس بہت بڑی چیز ہے اور جو انسان عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کرتا وہ کامیاب ترین شخص ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ خاص طور پر ہمارے جو ال ڈی اے کی یہ ایک محکمہ ہے اس میں جو افسران ہمارے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے ان کی سیکیورٹی ہو یا ان کے ساتھ جانی کی بات ہو یا ان کے پروپر اور معاملات ہوں کہ جہاں سے ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اگر وہ آگے اس چیز کو ریجسٹر نہیں کروائیں گے اور خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سہتے رہیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا دیکھیں کہ ہم صافی ہیں ہم جنرلیسٹ ہیں ہمارا کام ہے خبر نکالنا غلط کام کی نشاندی کرنا کہ یہ لیگل ہے یہ لیگل ہے تو آپ کا کام ہے آپ کو بیٹ دی گئی ہے دارے کی طرف سے کہ آپ نے یہ کر رہی ہیں تو جو آپ جو بیٹ کر رہے ہیں آپ نے تو اسی کی چیز نکال کے لانی ہے لیکن مافیا کی طرف سے ہمیں بھی اسلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی فیرنگ کا سامنا پکڑنا پڑتا ہے یقین کریں کہ چار تھانوں میں میرے خلاف ایف آئی آ رہے ہیں میں نے کروائی ہوئی ناملوم بندوں کے خلاف پیسہ لگا گیا میرے اوپر قاتلانا میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ہم پھر بھی نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے ہوئے کوئی نور کے پلیفارم سے اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اس کو چاہیے وہ اپنی جان پہ کھیل کے کر رہے ہیں ایک ڈی جی ساتھ کو بھی چاہیے اور جو بھی چیف ٹان پلینر یا ڈریکٹر ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی جان پہ کھیل کے نشاندہی کرتے ہیں مافیا سے ٹکل لیتے ہیں آپ کا بھی فرض بندہ اس پہ کاروائی فوراں کی جائے جو ہم جس چیز کی نشاندہی کی نہ اگر اس کو نظر انداز کیا جائے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نشاندہی اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ تاکہ کاروائی کی جا سکے یا اس معاملات کو دیکھا جائے کہ یہ کیسے آپ حل کر سکتے ہیں لیکن کسی کی نشاندہی پر اگر آپ کسی کا فون نمبر پکڑا دیں اور اس کو پھر دونس اور دھمکیوں سے وہ آگے سے کالز آنے شروع ہو جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کسی جنرلس کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں ابھی تک ہم اس کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھ پائے ہیں کہ ایک بندہ اپنا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنا کام کرنے سے روک رہے ہیں بہت شکریہ شباز قادمی صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ بڑے معاملے پر ہم نے دسکشن کی LDA کے معاملات ہوں قبضہ مافیا کی بات ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں بات یہ ہے کہ جب ہم توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں چیزوں پہ اور جب ہم اپنے کام کوئی مانداری کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر معاملات جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ جاتے ہیں جب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب چیز خراب ہونا شروع ہو تو سٹارٹنگ میں ہی اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو معاملات وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں تک ہم پہنچانے کے بعد کاروائی عمل میں لاتے ہیں اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہوگا ہمارے محکموں کو غور کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے محکموں میں کام کرنے والے افسران کو بھی جو ہے وہ پروٹیکشن دے سکیں اور جو کام نہیں کرتے ان کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لاسکیں اسی کے ساتھ کل صبح پھر انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم سیم چینل یہی پر ملاقات ہوگی آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ کوہنون نیوز کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چینل کو کی این نیوز کو اور ساتھ ہی میرا پروگرام وہ آپ کو وہاں بھی ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا اس پہ کمنٹس بھی آپ کے آتے رہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ریپلائی بھی دے دیتی ہوں کیونکہ میں خود بھی وہ واش کرتی ہوں ساری چیزیں تو اس لئے اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے ہم تک کوئی بات پہنچ آنی ہے تو آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے پہنچ آسکتے ہیں بہت شکریہ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ نگے بان